قومی اسمبلی میں ترمیمی بلز پیش کرنے اور منظوری کے دوران گمیر صورتحال بنی آپوزیشن کے شور شرابے میں بات اتنی بڑھی کہ تحریک انصاف کے شاید خٹک اور وزیر اطلاعات اتا تارڑ میں ہاتھا پائی ہو گئی سارجنٹ ایٹ آمز پی ٹی آئی اراکین کے سامنے دیوار بن گئے تو آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں ترمیمی بلز پیش کرنے اور منظوری کے دوران گمیر صورتحال آپوزیشن کے شور شرابے میں بات اتنی بڑھی کہ تحریک انصاف کے شاید خٹک اور وزیر اطلاعات اتہ تارڑ میں ہاتھا پائی ہوئی جس طرح قانون سازی کی گئی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی گفتگو کا حکومت نے کوئی قانون رولز کے مطابق پاس نہیں کروایا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بڑھانا چاہتے بلکہ اپنی مرضی کے جج بٹھانا چاہتے ہیں کسی کی مدت ملازمت بڑھانے پر بھی ایوان میں بحث ہونی چاہیے تھی اوپوزیشن ریڈر عمرہ یو بولے حکومت نے اوپوزیشن کو بلڈووس کر کے قانون سازی کی اس کے ملک پر منفی اثرات ہوں گے یہی قوانین نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلاف استعمال ہوں گے ایک قانون بے ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے ہیں کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیئر سے شوئے اس پر ڈیبیٹ ہونے چاہیے تھی ون سنگل گو میں نہیں یہ آئین اور قانون کی سریخ انخلاف ورزی ہوئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جس طرح سے کانی خاضی ہوئی ہے اوپوزیشن کو ٹائم نہیں دیا بلکل بلڈوز کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے لیے بہت ہی نفی ہوں گے بدکسمتی کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا رستہ سب سے پہلے بعد حکومت کا بڑا اقدام اہم قانون سازی میں ایک اور کامیابی تینوں سروسیز چیف کے عہدے کی مدت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کر لیا گیا آرمی ایک ترمیمی بل کے تحت سروسیز چیفز کو توسیق کی مدت بھی تین سے بڑھا کر پانچ سال ہوگی سروسیز چیفز کی توسیق کے دوران رینک کی مدت یا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا ریٹائرمنٹ کے لیے چونسٹ سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی پاک ائر فورس اور پاک نیوی ایکٹ میں ترمیمی بلز بھی قومی اسمبلی سے پاس کروا لیے گئے آپ کو بتائے حکومت کا بڑا اقدام اہم قانون سازی میں ایک اور کامیابی تینوں سروسیز چیفز کی عہدے کی مدت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرا لیا گیا آرمی ایک ترمیمی بل کے تحت سروسیز چیفز کو توسیق کی مدت میں بھی تین سے بڑھا کر پاس سال ہوگی سروسیز چیفز کی توسیق کے دوران رینک کی مدت یا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا ریٹائرمنٹ کے لیے چو سٹھ سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئے پاک ایف فوس اور پاک نیوی ایکٹ میں ترمیمی بلز بھی قومی اسمبلی سے پاس کرا لیے گئے آپ کو بتا دے اہم اقدام کے بارے میں حکومت کا بڑا اقدام اہم قانون سازی میں ایک اور کامیابی تینوں سروسیز چیفز کی عہدے کی مدت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا پروسیجر ترمیمی بل بھی پاس کروا لیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس تک کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ ہوگی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا گھیراؤ ایجنڈے کی کاپیز بھار ڈالیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے سپریم کورٹ پریکٹیس سینٹ پروسیجر ترمیمی بل بھی پاس کروا لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس تک کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ ہوگی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا ایجنڈے کی کاپیز بھی پھار دے گئیں حکومت اہم کانون سازی میں ایک قدم اور آگے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظور کرا لیا گیا سرویسز چیفز کی مدت اب پانچ سال تک ہوگی ایکٹ میں جنرل کے لیے عمر کی حد کا اطلاق آرمی چیفز کی دوبارہ تائناتی یا توسیق کے لیے نہیں ہوگا ائر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترمیم کے بل بھی پاس کرا لیا گیا حکومت چبیسویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی منظور کرا لیا گیا اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد چونتیس تک ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ ہوگی بلو کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن نے شدید مخالفت کی اپوزیشن میں انگام آرہی کے دوران کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اپوزیشن نے بلو کی کوپیاں بھی پھار دیں